بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all ویورز امید ہے کہ سب بھائی جو ہے وہ خیر خریہ سے ہوں گے ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو W1209 کی کمپلیٹ وائرنگ کمپلیٹ سیٹنگ اور کمپلیٹ جو ہے وہ کمپلیٹی چیک کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے ویڈیو کو جو ہے وہ انٹر کلاس میں دیکھئے گا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم W1209 کی وائرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ W1209 جو ہوتا ہے جو کٹ ہوتی ہے اسے 12 وائرنگ پر آن کیا جاتا ہے آپ نے مارکیٹ سے 12 وائرنگ ایک یا ڈیڑھ امپیر کا ڈاپٹر لے لینا ہے اور اس کی فرنٹ والی جو پین ہوتی ہے وہ کٹ کر کے وائر جو اس کی دو ہوتی ہے ایک نیگٹیف وائر ہوتی ہے ایک پوزیٹیف وائر ہوتی ہے تو نیگٹیف وائر آپ نے جی اینڈی پوائنٹ میں لگانی ہے پوزیٹیف وائر آپ نے 12 وائر پوزیٹیف پوائنٹ میں لگانی ہے ٹھیک ہے اسے جو ہے وہ آپ کے کیٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اگر تو یہ ہیٹ کنٹرول کے لیے یوز کرنا ہے تو جو بلپ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر کر دینا ہے ریلے والے پوائنٹ میں اگر آپ آور ہیٹ اگزارس میں یوز کر رہے ہیں تو آپ نے فین کا کنیکشن کر دینا ہے اس پوائنٹ میں کنیکشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دو وائر آ رہی ہوتی ہیں کوئی بھی بلپ یوز کرتے ہیں یا فین یوز کرتے ہیں اس کی دو وائر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کسی بھی ایک وائر کو کٹ کر کے اس کے دو پوائنٹ بنیں گے ایک پوائنٹ آپ نے کے وان میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کے زیرو میں دے لینا ہے تو جب کرنٹ آن ہوگا تو اس وائر سے کرنٹ پاتھ ہوگا اگر جو کرنٹ آف ہو جائے گا تو اس وائر میں سے کرنٹ جو ہے وہ پاتھ نہیں ہوگا کرنٹ آگے نہیں جائے گا تو جب یہ کٹ آن کرے گی کرنٹ تو آپ کا بلب یا فین آن ہوگا ادروائز باندھ رہے گا یہ ہمارے پاس ٹیپڈی بارہ زیرو نو ہے اس کی آپ چار پوائنٹ چیک بھی کر سکتے ہیں فرسٹ پہ جو ہے وہ جی این ڈی ہے نیگٹیو وائر آپ نے ادھر لگانی ہے سیکنڈ پہ آپ نے پوزیٹیو وائر لگانی ہے اور آخری جو دو پوائنٹ ہے اس میں کے ون اور کے زیرو آپ نے دو پوائنٹ اس میں بلب کا یا فین کا یا آپ نے جو بھی اسے کنٹرول کروانا ہے پارٹ وہ آپ نے اس کے ساتھ کنیکشن کر دینا ہے اس کا اور اس کے بعد آ جاتی ہے کمپلیٹ سیٹنگ کمپلیٹ سیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا فرسٹ والا جو بٹن ہے سیٹ والا اس کے تین بٹن ہے ابھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ فرسٹ پہ سیٹ لکھا ہوئے سیکنڈ پہ پلس والا ہے اور تھرڈ پہ جو وہ مائنس والا ہے تو فرسٹ بٹن آپ جب ایک دفعہ پریس کریں گے تو یہ اس طرح بلنگ کرنا شروع کر دے گا جو آپ کو سیٹنگ چاہیے ہوگی جو آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہ آپ نے ادھر شو کروادنی ہے جب سیٹو ہو جائے گی آپ چھوڑیں گے تو یہ جب بلنگ کرنا بند کرے گا وہ سیٹنگ آٹو سیو ہو جائے گی جس طرح کہ ہمیں انکیو بیٹر میں تھرٹی سیون پائنٹ ایٹ چاہیے ہوتی ہے سیٹنگ تو یہ ہم نے تھرٹی سیون پائنٹ ایٹ کیا اور وہ سیو ہو گیا آپ نے چیک کرنا ہے کہ کنتی سیو ہو ہی ہے فرسٹ بٹن آپ نے ایک دھی دفعہ پریس کرنا ہے تو جو ویلیو بلنگ کرنا شروع کرے گی وہ آپ کی سیٹنگ سیو ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی انٹیویل سیٹنگ میں دو سیٹنگ ہوتی ہے ایک ہیٹ کے لئے ہوتی ہے ایک کولنگ کے لئے ہوتی ہے اور انکیو بیٹر کے سالتے ہو جائے ورودر کے سالتے ہو جائے سب سے پہلے ہم آپ کو انکیو بیٹر کے بارے میں اور ہیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو سیٹ والا بٹن ہے اسے ایک دفعہ پریس کر کے آپ نے لانگ پریس کرنا ہے لانگ پریس کریں گے تو پی زیرو ویلیو آ جائے گی پی زیرو جب آ جائے دوبارہ سیٹ والا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ دو اپشن آ گئے ہیں ایک ایچ والا اپشن ہے ایک سی والا اپشن ہے ایچ والے اپشن میں جو ہے وہ ہیٹ کے اوپر کام کرے گا اور سی والے اپشن پہ جو ہے کولنگ پہ کام کرے گا انکیو بیٹر میں ہمیں ہیٹ چاہیے ہوتی ہے جس اس وجہ سے ہم نے ایچ پہ ہی رکھ رہے اسے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹ والا بٹن پرس کرنا ہے اور پھر آپ نے پلس والا بٹن پرس کرنا ہے تو پی ون آ جائے گا پی ون میں جو ویلیو ایڈ کرنا ہوتی ہے وہ کتنے سیکنڈ کتنے پوائنٹ بعد جو ہے یہ آپ کے دوبارہ جو انسٹریمنٹ ہے بلب ای فین ہے وہ کتنی دیر بعد آن ہوئے دیفرنس کتنا آپ نے رکھنا ہے تو جو پی ون ہے اس میں ڈیفرنس ایڈ کرتے ہیں کہ کتنے پوائنٹ بعد آپ کی دوبارہ جو ہے وہ چی زون ہو جائے بلا بھی افین تو یہ پی وان میں آپ نے انکیو بیٹر کے اندر جو ہے وہ پوائنٹ تھری کا ڈیفرنس رکھتے ہیں اور بروڈر کے اندر پوائنٹ فائب کا ڈیفرنس رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے پی ٹو میں چلے جانا یہ اپر لیمٹ ہوتی ہے اسے آپ نے چھےڑنے کا کوئی آپ نے اسے کم یا زیادہ نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ لور لیمٹ ہوتی ہے پی تھری میں اسے بھی آپ نے کم زیادہ نہیں کرنا اور یہ آ جاتی ہے پی فور پی فور میں جو آپ کی جو ویلیو ایڈ ہوگی ایر esse کی ویلیو هوتی ہے اگر آپ کے میٹر کے اوپر ہری اپنز ہوتی ہے اس پر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے مائنس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے میٹر پہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں کم میاں رہا تو یہ آپ نے پلس میں ایڈ کرنا ہے یہ منس میں بھی ایڈ ہوتا ہے اور پلس میں بھی soprattutto ہے آپ ses کے بعد آ جاتا ہے پی فائی닥 cóفز مہم صحابہ ہی رکھنا ہے آپ نے اور پی سی اکس آپ نے آف ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کمپلیٹ سیٹنگ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ W1209 کی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ کس طرح ہی ہوتی ہے یہ W1209 کی فرسٹ جنریشن ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں آئی سی اور ریلے اور یہ W2009 کی سیکنڈ جنریشن ہے اس میں آپ آئی سی اور ریلے چیک کر سکتے ہیں اور یہ W209 کی تھرڈ جنریشن ہے اس میں آئی سیو ریلے چیک کر سکتے ہیں سب سے ہائی کوالٹی تھرڈ جنریشن ہے لیکن یہ ابھی کسی کسی ایمپورٹر کے پاس ہے بہت کم یہ اس ٹائم مل رہی ہے اور اس کے بعد ابھی اس ٹائم ٹرینڈنگ چال رہی ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن کے جو ہے وہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور بہت اچھی کوالٹی ہے تو فرسٹ جنریشن ابھی ویسے ہی ختم ہو ہے بہت کم آ رہی ہے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو تینوں جنریشن کے بارے میں گائیڈ کر دیں یہ تھرڈ جنریشن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا آئی سی اور ریلے اور یہ سیکنڈ جنریشن ہے اسے آپ چیک کر لیں اس کا آئی سی اور اس کی ریلے اور یہ فرسٹ جنریشن ہے اس کا آئی سی اور ریلے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی جو اس ٹائم سیکنڈ جنریشن جا رہی ہے تو اسی طرح جو سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ جو وہ ڈیلی بیسز پہ انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ